برطانیہ میں سخت سردی کے باعث گھروں کو گرم رکھنے کے لیے ان کی تعمیر میں لکڑی کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے ذرا سی غفرت میں آگ لگنے اور دیگر نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس کے باعث احتیاط بہت ضروری ہے ان خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے گیس سیفٹی اور الیکٹرک سیفٹی سیٹیفکٹ کتنا ضروری ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے جانتے ہیں آج کے فورم میں گیس انجینئر مجیب اسحاق اور الیکٹرک انجینئر فیاض عالم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں عرسی برسلان ہر افتے ہم آپ کے پاس ایسے فورمز لانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے آپ کا ڈیلی لائف میں کہیں نہ کہیں پالا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے آج کے جو فورم ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کسی نہ کسی طرح پروپٹی انڈسٹری سے جڑے ہیں اور لیجسلیشن کے حوالے سے جو ہے گزشتہ کچھ سالوں میں ایک بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہیں سپیشلی گاس سے ریلیٹڈ اور الیکٹر سے ریلیٹڈ جو لوگ اپنے گھروں کو کرائیوں پر دیتے ہیں اور پاکستانیاں کے ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پر ایزائل آنلوڈ جو ہے آباد ہے جو پہلے لوگ آئے انہوں نے جہاں دیگر ایسٹس بنائے وہاں اپنی پروپٹیز بھی بنائی جو کہ ایک معکول انکم بھی دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک ایسٹس جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے آج ہم نے اپنے سوڈیو میں دعوت دی ہے انہی اسی فیلڈ سے اس تعلق رکھنے والے دو انجینئرز کو ایک کا تعلق جو ہے وہ گیس انڈریسٹری سے ہے وہ گیس سیف انجینئر ہے اور ایک جو ہے کچھ سالوں میں ایک قانون جو ہے وہ بنایا گیا کہ جب بھی آپ اپنا گھر کسی کو قرائے پر دیتے ہیں تو دو چیزیں جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہیں ایک یہ کہ اس کا گیس سیفٹی سیٹیفکیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ایک جو ہے وہ الیکٹرک سیفٹی سیٹیفکیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کی کیا مدد ہوتی ہے کیا ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم انہی کی طرف جائیں گے آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ کائنلی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ گیس سیفٹی کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہے ایک عام کونسپ یہ ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے لانڈلوڈ کو یہ ضرورت ہوتی ہے اپنی پروپٹی کسی بھی قرائے دار کو دینے سے پہلے اس کی کیا لیمٹ ہوتی ہے اس کی کیا کسٹ ہوتی ہے اور یہ کروانا کتنا ضروری ہے سب سے پہلے تو سی بھائی تانکیو ویلی مچ آپ نے ہمیں اس فورم میں انوائٹ کیا گیس سیف ایک انڈسٹری ہے جو آپ کی یہاں پہ گیس آپ کے اپریٹیو ہوتی ہیں جیسے آپ کا بوئیلر ہے ہیٹنگ آپ کے اپریشن ہے اور آپ کی جو ککز بہ رہا ہیں یا گیس فائز ہیں ان کے لیے آپ کو ایک سیفٹی سیٹیفکٹ چاہی ہوتا ہے ایک سال کی ہوتی ہے اس کی مدت جو ہوتی ہے وہ ایک سال کی ہوتی ہے اس میں جو جو اوارڈن بوڈی ہے وہ گیس سیف ہے اور آپ کو گیس سیف کوئی انسٹولر چاہیے یا گیس سیفٹی چیک والا انجینئر چاہیے جو آپ کو سیٹسفائی کر سکے کہ آپ کی گیس سیف ہے گھر کی تو وہ آپ کو انفرمیشن ملیں گی گیس سیف کی ویب سائٹ سے اور نورمل ویسے بھی آپ کو لوکلز یا آپ گوگل پر بھی سیچ کر سکتے ہیں لوڈ آف جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو گوگل پر بھی مل جائیں گی جو آپ کو مطلب یہ تو بات ہو گئی کہ کہاں سے ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس گیس سیفٹی سیٹیفکیر کا جو پروسس ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیز جو ہے وہ ٹیسٹ کی جاتی ہے اور کتنی ان ڈیپٹ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کون کون سی اپلائنسز جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوتی ہیں گیس سیف بیسیکلی آپ کا جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے گیس سیف کا وہ میٹر سے آگے تک ہوتا ہر گھر کے اندر گیس متر لگا ہو گیس میٹر سے لے کے آگے گھر کی جو بھی اپلائنسز ہیں آپ کی کنیکٹڈ وہ ساری آپ کی تیسٹ ہوتی ہیں جن میں آپ کا بولر ہوتا ہے جو آپ کو ہیٹنگ ورہ پروائیڈ کرتا ہے گھرم پانی پروائیڈ کرتا ہے جس میں آپ کو کوکر ہوتا ہے کوکر کے آپ کو ٹیسٹنگ کرنے پڑتی ہے اور اگر آپ کے گھر میں گیس فائز ہیں تو وہ بھی تیسٹ ہوتی ہیں اس میں جتنی اپلائنسز ہیں وہ آپ کے گھر میں تیسٹ ہوتی ہیں اچھا یہ تو ہم بات کر رہے تھے ان سے ریلیٹڈ جو لانلورڈ اپنی پروپٹیز رینٹ آؤٹ کرتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں خود رہتے ہیں جو اپنے گھروں میں خود رہتے ہیں ان کے لئے گیا سیفتی کروانا جو ہے کتنا ضروری ہے ویسے تو لیجسلیشن تو نہیں ہے اس پہ کوئی بھی کہ آپ لانلورڈ کو کروانا چاہیے جو ہوم امیز ہوتے ہیں اگر وہ بھی اپنی ٹیسٹنگ کروانے سال میں ایک بار پیس آف مائنڈ کے لئے ان کے لئے زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ گیس اکیسی اپلائنس ہے جو آپ کو کسی بھی وقت پروبلمز کر سکتی ہیں اسپیشلی جو سی او ٹو جنریٹ ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے ٹیسٹ کروانا کیونکہ وہ اس کو کہتے ہیں سائلنڈ کلر تو وہ آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال میں اس کو ایک بار ٹیسٹ کروانے ہیں آخری سوال ہم تھوڑا سا اس سائٹ پر بھی ٹیسٹ کریں گے جو لوگ اس پیشے کو ایسا کریئر اپنانا چاہتے ہیں کیونکہ معلومات کی فراہمی اتنی زیادہ نہیں ہیں لوگوں تک ہماری جنگ جنریٹی ہیں ہانڈز آن کام میں بڑا انٹرسٹ لیتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس تک نہیں پہنچ سائے جو لوگ ہیں وہ بڑا بیتہاشا قسم کا پیسہ وہ بھی کماتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یونگسٹر کو تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ اگر آپ نے ایک گیس سیف ریجسٹرڈ انجینئر کی قولیفیکشن تک پہنچنا ہے تو کیا کیا قولیفیکشن ضروری ہیں اور اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے گیس سیف کے لیے آپ کو ایک کورس ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے نورملی آپ کے لوکل اریا میں کولیجز ہیں جو آپ کو کرواتے ہیں اور گورنمنٹ بیسٹ بھی سکین ہیں جو آپ کو اپرینٹشپ کرواتے ہیں گیس سیف کا کورس سکس مانس میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پوٹفولیو کروانا پڑتا ہے جس کے لیے آپ کو ایک گیس سیف انجینئر کے شیدو کر کے تو آپ کو وہ جو بیرہ کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں تو یہ اس کی دوریشن ہے ہماری کمیونٹی جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے وہ زیادہ تر ہینڈز آن جوپس کو آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ مادر میسی ہوتی ہیں آپ اپنا جوپس نہیں کرنا میسی جوپس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ان کی بہت زیادہ کمی ہے آپ کو ایلیکٹرشنز کافی مل جائیں گے بلڈرز کافی مل جائیں گے جو کہ جس سیمپلی بکاوز ہینڈز آن جوب ہے اور یہ تھوڑا سا دیٹی کام ہوتا ہے دسٹی کام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے کور کی جو چیزیں ان پر جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا ہمارے سٹوڈیز آنے کا ابھی ریسنٹ پاس میں تقریباً کچھ مہینے پہلے یہ لیجسلیشن جو ہے لائیا گیا کہ الیکٹریکل سیفٹی جو سیٹیفیکٹ ہے وہ بھی ایک بہت ضروری چیز جو ہے وہ بن گئی ہے اس کے بغیر پروپٹی آپ رینٹ پہ نہیں لگا سکتے گیس کے جو ڈیوریشن ہے وہ تو ایک طرف ایک سال ہوتا ہے اس کا تقریباً پانچ سلے کے دس سال تک جاتا ہے جتنا مجھے knowledge ہے depending on the condition of the property لیکن equally on the other side ایک تو اس کی initial cost جو ہے وہ زیادہ ہے دوسرا بہت ساری ایسی پرانی پروپٹیز ہیں کیونکہ برطانیہ میں تو سو سو سال پرانی پروپٹیز بھی ہیں تو سننے میں ہی آتا ہے کہ وہ اکثر الیکٹریکل ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے بہت شکریہ سی بھائی آپ کا آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پہ بڑا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ماشاءاللہ الیکٹرسیٹی گیس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کافی بڑی فیلڈ ہے زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ گیس آپ کو سمیل ہوتی آپ کو پتہ چلتا ہے الیکٹرسیٹی آپ کو نظر نہیں آتی اور اس لئے ڈینجرس زیادہ ہے لوگوں کو زیادہ ہرڈ کر سکتی ہے ایونکہ ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہیں لوگوں کی اس لئے اس میں وہ ایوری ٹو یئرز نیو لیجلسلیشن آتی رہتی ہے جیسے جیسے وقت جالتا ہے نئی چیزیں آتی رہتی ہیں تو لیجلسلیشن بھی وہ اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے ہیں جیسے ابھی کے بہت سارے کمپوننٹس کی پروڈکٹس آگئے ہیں سمارٹ ٹھنگز آگئی ہیں تو اس کے لیے ان کو مزید لیجیزلیشن کرنی پڑی نئے ڈیوائیسیز انٹروڈیوز کروائی ہیں اس کا جو رنٹ پہ کرنے کے لیے ہمیں رپورٹ دینی پڑتی ہے اسے ای آئی سی آئی سی آئی بولتے ہیں ایلیکٹر سیٹی کی ایلیکٹرکل انسٹولیشن کنڈیشن رپورٹ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈیوریشن اچھا ڈیپینڈ کرتا ہے اگر یہ ٹینٹ کے لیے رنٹیڈ پروپرٹی ہے تو 5 years اگر لینڈلوڈ نے خود رہنا ہے تو then maybe 10 years تھوڑی فرق ہے کمرشیل کے لیے 5 years ہے کچھ کمرشل انڈسٹریز ہے وہ اس کے 3 سال کی ہوتی ہے ہوسپٹلز وغیرہ اس کے 1 year 2 years ہوتی ہیں اس کی بیسک کسٹ کیا ہوتی ہے الیکٹرکل سیفٹی سیٹیفکیٹ کی جو دومیسٹک سیٹیفکیٹس ہوں گے اس کے لیے ہمیں تقریباً اس کی مارکٹ میں جو پرائس ہے 80 پونٹ سے لے کے 150 تک ہے ڈپینڈ آن دا فیوز باکس کتنا بڑا ہے کتنا بڑا گھر ہے کتنے سرکٹس ہیں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا گیس پہ تو شاید 2-3 پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن اگر ایک گھر میں جائے جائے تو شاید 10 سرکٹ ہوتے ہیں 10 سرکٹ کے اوپر آگے 10 سرکٹ چھے پوائنٹ 10 پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کو سارے پوائنٹس وہ کرنے ہیں انیمیسٹیگیٹ کرنے ہیں اس کو کھولنے ہیں دیکھنا ہے اس لئے اس کی خواست تھوڑی زیادہ ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں under 200 پونٹ اس کی average cost آ جاتی ہے domestic کے لئے commercial کے لئے different ہے وہ پر depend کرتے ہیں کیسے قوٹیشن دی جاتی ہے اور آخر میں پھر دوبارہ میرا آپ سے دوبارہ گیس سے ریلیٹیڈ کی طرح یہی سوال ہے کہ جو لوگ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں اس کو ایسا پروفیشن اپنانا چاہتے ہیں ان کو آپ کا کیا مشورہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا جو کورس ہے آپ کا اس کا کتنا اس کو ٹائم لگتا اور کہاں سے اپنے آپ کو اس پر انرول کیا جا سکتا اچھا اس کے لئے الیکٹرشن کافی ہیں لیکن ایک کالیفارڈ الیکٹرشن نہیں ہے لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے الیکٹرشن کے لئے لیکن اگر ایک اور بھی ہے بک جسے لیجزلیشن بک کہتے ہیں بی ایس سیون سکس سیون ون اس کا نام ہے وہ آئی ایٹی کی بک ہے جو گائیڈ لائن ہے بسیکلی وہ بسیکلی آپ کو آنی چاہیے اس کا ایکزیم آپ کو پاس کرنا ہوگا بسیک الیکٹرشن کے لئے سب سے زیادہ ضروری بی ایس سکس سیون سکس سیون ون وہ گائیڈ ہے جو آپ نے پاس کرنی ہے اور بہت سارے کالوجیز ہیں یہاں پہ جو آپ کو یہ کورسز کرواتے ہیں پائیوٹلی گورنمنٹ فنڈیڈ بھی ہوتے ہیں اس کے دیوریشن ڈیپینڈ کرتے ہیں لیول ٹو کو سکس منس کا ہے لیول تھری ہے یہ آپ کی اپنی سکلز کو پولش کرنے کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے ڈیٹھ سال میں آپ الیکٹرشن کے کورسز سارے کر لیتے ہیں کورس کرنے کے بعد آپ کو کسی ایوارڈنگ بورڈی کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے جیسے نائی سی ہے نیپیڈ ہے ان کے ڈیفرنٹ ریکوارمنٹس ہوتی ہیں سپیشلی آپ کو نوی کیو لیول ٹو اب انٹروڈیوس کروایا انہوں نے جو کہ آپ کو ضرور کرنا ہے اور تھوڑا پورٹ فولیو بنانا ہے اور پھر آپ کو رجسٹر کرتے ہیں تو آپ فریلی کام کر سکتے ہیں مارکٹ میں انڈسٹری میں اور بہت زیادہ اس کا سکوپ ہے کیونکہ کالیفائیڈ لیکٹیشن کام ہے لوگ پڑتے نہیں ہیں وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں کتنا مسئلہ ہے تو آپ اس کے کچھ کورسز کرتے ہیں ڈیڑھ دو سال آپ انویسٹ کرتے ہیں کالوجز میں جہاں لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں ڈیفرنٹ فیلز میں لائرز بناتے ہیں تو اس فیلز میں اپنے جو ہماری ینگسرز اس کا آنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خوش آئند بات ہے اور ہونا چاہیے دیکھیں یہ بڑی اچھی فیلل ہے اور ویل پینگ فیلل ہے یہ نہیں کہ اس میں آپ کو پیمٹ نہیں ہوتی ہے اچھی ویل پینگ فیلل ہے کافی ٹیکنیکل ہے اور اس میں بالکل آنا چاہیے لوگوں کو ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو ڈیفرنٹ فیلز چوز کرنی ہوتی ہے لوگوں نے تو جو لوگ ادھر آئیں گے وہ اس کے لیے بڑا اچھا اچھا فیوچر ہے اس میں برائٹ فیوچر ہے اور آپ ارنگ گوڈ ارنگ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جیسا کہ آپ نے ان سب کی باتیں سنی اور ایک طرف تو ہم نے وہ پہلو کور کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ ہوم اونر ہیں یا لانلوڈ ہیں تو آپ کو لیگلی کین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا سٹیپس اپنے فالو کرتے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ پہلو اس کا وہ بھی کور کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس فیلڈ میں اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو کیا کورسز ہیں اور کتنا عرصہ اس کو درکار ہے I hope کہ یہ فورم بھی دیگر فورم کی طرح آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو اور کوئی ٹاپک اگر آپ کے مائن میں ہو جس پہ آپ ہمیں چاہتے ہو کہ ہم اس پہ انفرمیشن آپ لائیں تو ہمارے سوشل میڈیا پر ہم سے رابطہ کر کر آپ اپنی رائے جو ہے وہ ہمیں دے سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ